موسیقی 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 میں خود پہ تیار کرتا ہوں میں خود پہ بل تیار کرتا ہوں اپنے دفتر کے خود پہ بل کسی جیسے خود تیار کرتے ہیں اللیس کو power only نہیں جارہی ہوا اچھا آپیشل یا نی سر یہ تو پورے لیسکو کا تو ابھی تک نہیں ہے آپ کو ایکزیک تو نہیں بتا سکتے تقریباً ڈیڑھ سے دو لاکھ قریب ہے ڈیڑھ دو لاکھ بندہ اس طرح آپ کہتے ہیں متاثر ہوگا اور نجکاری سے ایمپرویمنٹ کیا آئے گی کوئی ایمپرویمنٹ نہیں آئے گی زلالت ہوگی اس طرح بھی تو آپ کا جو لائنمن چڑھتا ہے خمبے پہ اس کے پلے کیا ہوتا ہے سر دیکھیں نا اب بکٹ دے رہے ہیں ہر دفتر میں بکٹ آئی ہے بکٹ کی یہ حصولت ہے کہ جو لائنمن سیڈی سے جاتا تھا وہ بکٹ سے جا رہا ہے یہ ہماری یونین کی سٹرگل ہے انہوں نے وعدہ کیا تھا انہوں نے لے کے دیا ہے ہر دفتر میں جا رہی ہے میرے اپنے دفتر کو ملیا لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ لاہور میں بکٹ کتنی چاہیے اور کتنی ہیں سر دیکھیں ہر سب ڈیویزن نے ہر ڈیویزن نے اپنے حساب سے دینی ہے ہماری ڈیویزن میں چار سب ڈیویزن ہے تین ہمیں مل چکی ہیں ایک رہ گئی ہے ایک آفیس میں دو دستانے پڑے ہوتے ہیں پتہ ہی آپ کو لات سر دیکھیں اس کی سر اس کی ریکویسٹ بیجیں گے تو ملے گا نا اگر یہ پرائیویٹ کرتے ہیں مل تو پہلی رہا کہاں سے ملے گا سامان نے ہمیں محصر نہیں ہو رہا نا پورا جی نا گلافز دیے جا رہے ہیں نا جو بیلس ہیں اپنی مدد آپ کے تحت خریدتے ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر میکمہ گلی باتی تو کہہ دیتا ہے کہ ہم دے رہے ہیں لیکن سیفٹی کا سامان نہ ہونے کی وجہ جس کے بیان ثبوت یہ ہے کہ ہمارے پچھلے دو تین ماہ میں بہت سارے جانی نکسان سکسٹی فور سے زیادہ پورے پاکستان میں تو یہ بندے ہاں تو یہ سیفٹی جو ہے نا پروائیٹ کچھ نہیں کر رہے ہیں پولٹا ہیسا ہمیں بیچ رہے ہیں ڈیفالٹر جو ہے نا ہم نے ڈیفالٹر کی مد میں بہت سارا ریونیو کٹھا کیا ہے اس سلسلے میں جو ہے نا بجائے فائدے کے نقصان کا سوڈا کر رہے ہیں آپ کچھ کہہ رہے ہیں سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا جی وحیدہ میں جی میرا خیل ہونا جان کے دانو پس آتا ہے اچھا نہیں ہونا شکریہ پس آتا ہے انہوں میں کرنا لاچہا ہاں جی کیا حال ہے آپ کے کیا حال ہے جواب تو دو بھائی کیا یار جواب ہی نہیں دے شرمیلے نینہ لے آئے ہیں آپ سلام وہ آپ سے ڈھر گئی آپ کوئی مشکل سوال نہ پوچھ لے وہ ڈھر گئی میں نے کیا پوچھ لینا تھا سلام آپ کو پتا کہ اے کونسا ہے آمدن سے زائد اساسے پوچھ لے نہیں سلام اسے یہ ہے کہ کوئی مطالب پاکستان کا سوال نہ پوچھ لے جی اچھا کہ کائزازم کا پیدا ہوئے ہاں یاد اس نے بتا ہے اس نے اس نے کہا دیلا چودہ اغسط کو اللہ معاف کرے قومی ترانہ کس نے لکھا بہت شکریہ آپ کا جی بہت شکریہ سوماچ شکریہ 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 انشاءاللہ سر جب کیا رنگ لائے گا فاہد صاحب نے مجھے جوائن کیا جی ہمارے کورسپونڈن ہیں فاہد صاحب بہت شکریہ رانہ صاحب آپ کا کیا رانہ صاحب یہ تو پورا چوک ہو گیا پورا لہور آج جی بسم اللہ الرحمن الرحمن ان کا احتجاز جی بجلی تقسیمکار کمپنیوں کے نجکاری کے خلاف ہے قومت کی جانب سے جو منافع بخش کمپنیوں کے نجکاری کی جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور دوسرا جو ان کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ تمام بجلی تقسیمکار کمپنیوں میں سٹاف کی بہت زیادہ قلت ہے یعنی کہ ایک لائن مین کو دو سے تین بندوں کا کام کرنا پڑ رہا ہے یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے نہیں جی کسی صورت کمی نہیں ہونی چاہیے تو یہ آپ کا جو سٹاف ہے اس کے پاس تو بگٹس نہیں ہیں دستانیں نہیں ہیں شاید کوئی نہیں ہیں روز بندے ان کے اپنے مر رہے ہیں سر دیکھیں تو نجکاری کی صورت میں تو ایمپرومنٹ بھی آتی ہے چیزوں کی دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سامان کی بات کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں سٹاف ہی نہیں ہے ان کے پاس وہ تو بلکل نہیں ہے سٹاف ہی نہیں ہے دیکھیں سٹاف ایویلیبل ہے اس کے پاس بھی سامان نہیں ہے سامان نہیں ہے دیکھیں اب گزشتہ دنوں جو ہے وہ بارش ہوئی کل بھی بارش ہوئی ہے مختلف علاقے جو ہے وہ دن بر بجلی سے محروم رہے ہیں محکمے کی صورتحال یہ ہے کہ محکمے میں سٹاف نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں محکمے کی صورتحال یہ ہے کہ محکمے میں سٹاف نہیں ہے آہ سامان نہیں ہے اب دیکھیں ایک میں آپ کو唱 ہوں تمام ساب ڈوئین میں اس وقت یارڈ شریک کے مطابق کسی میں بھی سٹاف نہیں ہے اب ایک ساب ڈوئین کو اگر چار سے پانچ لائنمن کی ضرورت ہے ایک لائنمن کے بس میں نہیں ہے چالیس سے پنتالیس ہزار کنزیومر ہر ساب ڈوئین کا ہے ہر سب ڈوین کا چالیس سے پنتالیس ہزار کنزیومر ہے اور اس کی مسائل کو حال کرنے کے لیے اس کی شکایات کو حال کرنے کے لیے ایک یا دو لائن مین ہے اب وہ ایک بندے کے لیے پوسیبل ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے جو ہے نا نہیں سنبھال سکتا رانہ صاحب ٹھیک فرما اگر ایک وقت میں آپ کے دو فیڈرز ڈیڈ شاٹ ہو گئے ہیں یا دو ٹرانس فارمر خراب ہو گئے ہیں تو ان کو بحال کرتے کرتے سارا دن گزر جاتا ہے ہمارے لیسکو کو ڈیل کرتے ہیں وابڈا کو ڈیگر سارے معاملات کو ہاں جی چوری صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ اس حالت میں بھی جو محکمہ کا حال ہے وہ مزدور کا حالی کوئی نہیں ہے بڑی تفصیل سے ہم نے لین مین پر پروگرامز کیے اور جو ان کی زبون حالی تھی جو ان کے مسائل تھے اور سسک سسک کے مرنے کی داستہ نے دی وہ عمام کو دکھا دینا ہے تو محکمہ میں کہہ اس وقت یہ حال ہے تو کیا پھر کیا جائے حال اسی لیے خراب ہے دیکھیں توجہ نہیں دے رہے ہم تو ان کو بار بار کہہ رہے ہیں اگر آپ کو محکمہ پہلے ہی پروفٹ میں ہے اگر آپ ہماری استعدادے کار بڑھا دیں ہمارے جو خالی جگہیں ہیں وہ پوری کر دیں سٹاف پورا کر دیں تو ہمارا تو جو ہے یہ پروفٹیبل ادار ہے آپ وہ کار ہی نہیں رہے ہیں آپ کی توجہ نہیں ہے کیونکہ توجہ آپ کی اس لیے نہیں ہے پاکستان ایک ذریعی ملک ہے آپ کو اس کا تو پتہ نہیں ہے ہمارے وزیرہ خزانہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ آٹا دی چال چینی چاول سب بائٹ سے امپورٹ کر رہے ہیں کتنے لوگوں کے متاثر ہوں گے اس طرح بھائی اس طرح نچکاری اگر ہوتی ہے نچکاری ہوتی ہے دیکھیں جتنا سارا کنزومر ہے جتنا ہمارا لیسکو کا کنزومر ہے سارا دسٹرب ہوگا میرٹس کیا ہے اس کے اور دی میرٹس کیا ہے نقصانات کیا ہیں فائدے کیا ہیں دیکھیں فائدہ اگر کوئی ہوتا نا تو گورنمنٹ اس وقت تک ہمیں ٹیول پہ بٹھا چکی ہوتی فائدہ تو انہیں خود نہیں پتا وہ صرف آئی ایم ایف کے پریشر پہ کر رہے ہیں ڈیس ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ جب کوئی بھی آرگنزیشن پریوٹائزیشن میں چلی جاتی ہے پروفیٹیبل ادارہ بن جاتا ہے پھر وہ مفادی آمہ کا کام کوئی بھی نہیں کرتا مفادی آمہ کا لیس کو اب کب کر رہی ہے آپ بھی کر رہی ہے دیکھیں مجھے بتانا ہے آپ نے آپ کی کمپلین فری آف کاسٹ ہو رہی ہے مجھے بتائیں آپ کون سے پیسے آپ پیسے لے لیا کریں لیکن حل تو کیا کریں سر حل ہو رہی ہے کون سی حل ہوتی کمپلین سر حل اس لیے نہیں ہو رہی ہے بھائی ادھن آئے سر یہ میرے بڑے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں یہ ایک ایک سیکنڈ آپ کو کور کرتے ہیں کون سی کمپلین حل ہوتی یہ بتائیں کتنے گھنٹے لگتے ہیں سر بیسیکلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائیے کہ سٹاف کی قلت ہے اگر آپ کے پاس سٹاف یارڈ سٹک کے مطابق ہو چالیس ہزار کنزیومر ہے ایک سابڈیجن کا اگر وہاں پر آٹھ سے ساتھ سے آٹھ لائنمن موجود ہیں پھر حل ہو سکتا ہے پھر حل ہو سکتا ہے فرض کریں اور سٹاف یہی رہنے دیں تو پھر دیکھیں پرائیوٹ کیسے اس کو چلا سکتا ہے کوئی بھی چلا سکتا ہے میں سینئر میرے ساتھ موجود ہے میں آپ کی طرف شہصہ بات ہوں اسلام علیکم جی کیا سر حلاد ہیں یہ کوئی سمجھائیں مجھے ابھی بھی ابھی بھی سکسٹی ایٹ بھینسیں تڑپ تڑپ کے مر گئیں کوئی بندہ نہ پہنچا کسی کو شوٹ پڑ جائے کوئی سرکڑ ہو جائے پرائیوٹائزیشن کے بارے میں پوچھیں اس کے علاوانی میں کوئی بات کروں گا جو آپ کا طریقہ ہے نامنا سکتا ہے مجھے پرائیوٹائزیشن کے بارے میں پوچھنا ہے تو بسم اللہ یہ ساری چیزیں لیسکو سے جڑی ہوئی ہیں جو میں آج کا فنکشن ہے آپ اپنی بات بھی کریں میرا سوال بھی ساتھ لے لیں میں جو میں ارض کر رہا ہوں روکیسٹ کے ساتھ میں سینئر بہت ساتھ بھی ہوں جو آج کا ہے پرائیوٹائزیشن کا کرنا ہے تو کریں جو دوسری بات ہے وہ انتظامیہ سے جاتے آج کا سٹرکچر آپ سمجھتے ہیں بیٹے وہ کہ پرائیوٹائز ہوگا میں ادھر ہی آ رہا ہوں بھرائی رات پرائیوٹائزیشن کی بات کریں میرے سوال موں میں نہ ڈالیں نا سار مجھے بات کرنے دیں آپ اپنا جواب دیں آپ کی سنیورٹی ہماری سارا انکھو پہ سار کس نے کہا ہے آپ سینئر نہیں ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ سٹرکچر آپ کے سامنے ہے کیا ہوگا کیا ڈی میریٹس ہیں پرائیوٹ ہو جائے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں جس طرح اپنے وطن عزیز پاکستان سے محبت ہے اسی طریقے سے ہم نے خون پسینے کے ساتھ ادھارے کو سینچا ہوا ہے بے شکل بنایا ہوا ہے اس کی بہتری بیچ آتے ہیں بہتری کے ذمہ دار افسران ہوتے ہیں جنہوں نے ایڈمنٹ چلانی ہوتی ہے ایڈمنیسٹریشن چلانی ہوتی ہے اور ایڈمنیسٹریشن چلانے کے لیے اگر ان کے پاس سٹاف کا محت اسے پورا کریں ان کے پاس بہتر اکیوبمنٹ نہیں ہے تو وہ دیں میں یہ آج یہ کہوں گا کہ ہم سب پاکستانی بیجلی کے سارف بھی ہیں کنزیومر جی نے کہا جاتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں چار کروڑ کنزیومر کو اس وقت بیجلی کی سپلائی جنہوں میں دی جا رہی ہے اور جو پنجاب کی جتنی کمپنییں ہیں بیجلی کی پنجاب کی وہ سارے پرافٹ شیرنگ کمپنییں ہیں ہم پرافٹ شیرنگ ہونے کے باوجود یہ سننا پسند نہیں کرتے کہ اس قومی ادارے کو جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جنار بانی پاکستان نے فرمایا تھا کہ یہ مفادیت آمہ کے جو ادارے ہیں وہ گورنمنٹ کی تحویر میں رہیں گے میں آج بھی کہتا ہوں کہ عقل کے ناخون لیں ہم قوم نے وہ عمران خان صاحب کو کپتان صاحب کو اس لیے نہیں دیئے تھے کہ وہ ان اداروں کو فروغت کریں یہ ان کی یہ قوم کی ملکیت ہے ہم قوم کی ملکیت کو کسی طور بھی پرائیوٹ آئیز نہیں دیکھنا چاہتے اور نہ دیکھنے دیں گے اسی میں ملک وطن عزیز پاکستان کا مفاد ہے اور اسی میں میرا اور آپ کا کیا فائدہ اس کا کیا اثر نیچکاری نکسان کیا ہے نیچکاری نکسان اس کا کیا ہے اگر یہ ہو جاتی ہے تو سب سے بڑا نکسان کیا ہے بھائی میرے بات سنیں ابھی تک آپ کو یہ بات بھی نہیں آئی کہ قوم کی ملکیت ایسے کیوں فروغت کرنا چاہ رہے ہیں ان کا کیا حق ہے حکم ناروں کا اسے فروغت کریں یہ قوم کی ملکیت ہے اس ویدے یہ بات میں چھوٹے سے کوئیسٹن ہے انہیں کہتے ہیں ڈوبیٹن کوئیسٹن یہ سب سے پہلے جو بات ہے وہ ملک سے سادوا بستا ہے یہ چاروں صوبوں کی زنجیر ہے یہ ادارہ میں ایک میں بجھلی اس وجہ سے کوئی بھی اس کی طرف دیکھے گا میں سمجھوں گا کہ وہ نظرے غیر سے دیکھے گا کتنے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت شکریہ دا کرتا ہوں بہت شکریہ دا کرتا ہوں بہت شکریہ دا کرتا ہوں سر کیا حال ہے خیریت سے شاہ صاحب مزائی ٹھیک ہے شاہ صاحب میں پوچھ بھی رہا تھا سر سے کہ موجودہ پرفارمنس موجودہ سٹرکچر یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں ہیں تو آپ کا جو محکمہ ہے اس کے حالات آپ کے سامنے ہیں نہ ریفارمز ہو سکیں نہ آپ گریڈیشن ہو سکیں نہ مزدوروں کو ان کے رائٹس مل سکیں نہ یہ سارفین کے حقوق کو پروٹیکٹ کر سکا تو اب کیا نقصان ہو جائے گا اگر یہ پرائیوڈائز ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی یہ خون کا دریاء عبور کرنے کے بعد بھی نجکاری نہیں کرنے پائے گا نجکاری کا مطلب ہے اصل اس کا نام ہے نا اہلیت ساڑھے تین سال میں یہ ہمیں بتائے موجودہ حکومت اس نے ہمیں کیا دیا ہے اس کی بین صافی کا اس وقت گراف یہ ہے کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مزدور کو عجرت اس کا پسینہ گرنے سے پہلے دی جائے میرے میکمے میں نوجوان بچے دو سال سے لے کے سات سال کی سروس مکمل کر چکے ہیں انرجیٹک ہیں ینگ ہیں جوان ہیں ڈیلی ویجز پر ہیں ان کا بنیادی حق ہے ریاست ان کو آج تک ریگولر نہیں کر سکی ڈیلی ویجز کو ڈیلی ویجز کو ڈیلی ویجز کو ان کا سب سے بڑا میں نے آپ کو بتا دیا ان کی ناہلیت کا ثبوت سب سے بڑی ناہلیت کی ہے کہ اب یہ میرے سینئر اسامہ تارک صاحب نے آپ سے باتیں کی یہ بڑی گیری نظر رکھتے ہیں نجکاری کے معاملات پر اور ان کا بڑا براد سپیکٹرم میں جا کے یہ بات کرتے ہیں میں نے تو ٹھلے سٹائل میں بات کرنی ہے میں نے آپ سے کاروی دی میرے ساتھ جب مرضی میں کارکن ہوں مقاعد مزدور جناب خرچید احمد کا ایک ادنا سپاہی ہوں جب مرضی جہاں مرضی کے ڈیبیٹ کر لیں میرے سے اور سامہ تارک سے ہم نجکاری کے معاملے میں آپ کو بتائیں گے آپ مجھے پبلک سے پوچھ کر بتائیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت صرف ایک ادارہ وابڈہ ہے آپ رات دو بجے بھی کال کریں آپ کو وہاں سے رسپونس ملے گا راؤنڈ دی کلاک راؤنڈ دی کلاک شفٹ وائز جہاں دس بندے کام کرنے ہوتے تھے وہاں پر ایک یا دو بندے کام کر رہے ہیں اس کی آپ کو کمپلینٹ آتی ہے راؤنڈ دی کلاک جو بندے کام کرنے والے ہوتے تھے ان کے پاس میٹیریل ہوتا تھا کنڈکٹر ہوتا تھا آج کل ان کے پاس کچھ نہیں ہے پبلک کی کمپلینٹ بنتی ہے وہ بندے جو کام کرنے والے ہیں ان کے پاس تینٹ بھی نہیں ہے سیفٹی کے علاق نہیں ہے یہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اس نے ہمیں جو دیا ہے اس کا ہمیں حساب ہم سے حساب لے ہاں ان کو حساب دینا پڑ رہا ہے آئی ایم ایف کو جو انہوں نے غلط ان کے ساتھ معدی کیے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اس کے پریشر میں ایک طرف یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا نو مور لیکن جب پرائیویٹ آئیزیشن کی بات آتی ہے تو کہندہ سار مچ مور ابھی اس کا ڈبل سٹینڈر دیکھیں پورے پاکستان میں کنٹونمیٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے ہیں ہر پائیٹی کو انہوں نے ایک ایک نشان دیا ہے اور وہ ان نشانوں پر انہوں نے الیکشن لڑا ہمارا ادارہ کیوں منقسم کر رہا ہے کیوں کمپنی وائز یہ کر رہا ہے میں آج اعلان کرتا ہوں لاہور پریس کلاب کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کا بہت بڑا چینل ہے کہ یہ کمپنیاں تحلیل کریں محکمہ وابڈہ بحال کریں چھے ماہ کے بعد بہتری آجے گی آج پرکستان وابڈہ الیکٹرک ورکر یونین کے پلیٹ فارم سے ایک کارکون کی حسیت سے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں میں آپ کا جواب دے ہوں گا آج ابھی بھی ہم یہاں پر کھڑے ہیں تو ہم پبلک کے جواب دے ہیں ہم ہمارے پاس جو دسٹیبیوشن جتنی سپلائی آتی ہے وہ ہم دسٹیبیوشن میں اے سوال لے لیں آپ تو نجکاری کے خلاف ہیں اور آئے ہیں باہر آپ کا رائٹ ہے مزدور قیادت آپ کی سینئرے در موجود ہے آپ کہہ رہے ہیں کمپنیاں ڈیزولف کر کے وابڈہ پال کر دیں وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نجکاری کر دیں ہم نے نہیں نجکاری وہ نہیں کر سکتا خام خیالی ہے اس سے پہلے بھی بڑے بڑے دار کیا ہوگا کیا کریں گے کیا پلانز ہے دیکھیں جس طرح وہ چل رہا ہے اسی طرح میرا قائد مزدور خرشید احمد بھی چل رہا ہے وہ اپنے کارڈ شو نہیں کر رہے وقت سے پہلے کارڈ شو کرنا بے کوفی ہے جس طرح وہ چل رہا ہے آج میرے جو نوجوان دوست ہیں تھوڑا مایوسی کا شکار ہیں لیکن قائد مزدور بڑے تدبر سے بڑے حوصلے اور تسلی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ان سے زیادہ کر رہا ہے فر سے دونوں بڑی جماعتیں ملک کی تحریقیں ساری چلتی ہیں لوکل سپورٹ سے لگتا ہے آپ کو لوکل سپورٹ ہے میرا سوال اس سے من میں ہے کہ لوکل سپورٹ آپ بہوریوں سے پوچھے نا جی بہوریوں سے پوچھے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پرائیوٹ آئیز ہو یا نہ ہو ان کے رائٹس پریزر بھی نہیں ہو رہے ان کو محفوظ نہیں ہے عوام جو ہے پہلے مسئلحل نہیں ہو رہے ماسوم اور سادہ لوگ ہیں وہ پیسے ہوئے ہیں غیر منصفانہ ٹیریف ریٹ کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ بلنگ ہو رہی ہے ان کے ساتھ اب حال ہوگا تو بلنگ ریٹ آپ چینج کر دیں گے ہم کریں گے وہ کیسے ہمارے پاس اٹانوموس بارٹی ہے ہمارے پاس اختیارات ہوں گے ہم سٹیک اولڈر ہیں اس نے آج تک ہمارے ساتھ بات نہیں کی ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ یہ اگر بل میں انہوں نے کمی بیشی کرنی ہے تو سٹیک اولڈر کو لے کی آئے اس نے نجکاری کرنی ہے پہلی بنیادی کا ہی ٹرانسپیریسی ہے انٹرنیشنل لیول پر پرائیوٹائزیشن کی ٹرانسپیریسی یہاں پر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی یہ میں بات کر رہا تھا نون لیگ کی اور پیپس پائٹی کی وہ بھی نجکاری کے آخری پوائنٹ پر آئے تھے لیکن وہ ڈیموکریٹک پائٹیاں تھیں انہوں نے قائد مزدور کو مزاکرات کے لیے بلایا ہمارا چیلنج تھا ان کو کہ مزاکرات کے لیے آئیں اگر ہو سکتے آپ ہمیں قائل کر لیں ہم آپ کے موقف کی تائید کر دیں گے یا اگر ہم نے جو آپ کو زمینی حقائق سے اگاہ کریں گے اس کے مطابق فیصلہ کر لیں دونوں پائٹیوں نے ہمارے موقف کی تائید کی اور نجکاری نہیں کی لیسکو کی نجکاری ایک الہدہ موضوع ہے لیکن لیسکو کی پرفارمنس جو ہے اس پر بے شمار ہم پروگرامز کر چکے ہیں اٹھ سٹھ بھینسیں جو ہیں یہاں تڑپ تڑپ کے مر گئیں کوئی پوچھنے نہ آیا علاقے کی بجلی تک بند نہ کی گئی وہ الاد کیا تھے ذرا ایک نظر دیکھ لیں لالہ زار سبزہ زار کے علاقے میں ہم اس وقت موجود ہیں اور یہ گریڈ سٹیشن کا علاقہ ہے اور یہ جس سوسائٹی میں ہم کھڑے ہیں اسے لالہ زار کہا جاتا ہے اور یہ گندہ نالہ بھی لالہ زار کے نام سے ہی منصوب ہے جب یہاں سے گزرتا ہے تو اسے لالہ زار کا گندہ نالہ کھا جاتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ایسے بہت کم واقعات آپ کو دیکھنے میں ملیں گے چھاسٹھ بھینسیں ان کے بچے بیچ میں شامل تھے بھینسیں پروپر وہ کل سسک سسک کے جو ہیں اس دنیا سے کوچھ کر گئیں بڑا یہ افسوس ہے اور لفظ افسوس بھی اس بات کو نہیں بیان کر سکتا جو تکلیف سے آپ گزرے کیونکہ آپ موقع پہ تھے ہاں جی بے شک یہ ہم نے ادھر سے مال نکالا ہے یہ چھائیں بٹھاتے ہیں مال ہم چھائیں بٹھانے کے تو سی پنجابی چکل کرو رحم دنال چھائیں بان لگے ہیں مال چھائیں نہیں بیٹھا ہے مال پانی آل پچکی ہو گیا ہے جسے پانی آل ہویا ہے مال دس منٹ ہوئے ہیں یہ پانی پیندہ پہ ہے مال اسی وقت تاہ ٹوٹی ہو تو تاہ ٹھلے نیچے ڈگ گئی ہے جس نے نیچے ڈگ گئی ہے پانی پیتے ہوئے مال سارا تڑفنے شروع ہو گیا سارا مال مر گیا ہے چھائٹھ بینسے تھے ہم کی یہ ساری مر گیا ہے پانی میں اور واپٹہ والے کو فون کرتے رہے ہیں واپٹہ والے کو پانچ دن پہلے جاگے پلین بھی کیئے ہم نے مگر کوئی بھی ہماری بات سننے کے لیے نہیں آیا ٹھیک ہے یہ ساری بینسے ہماری مر گئی ہے ہم پانچ چھے ملازم ہیں ہم ادھر روپٹ رہے ہیں کوئی ہماری بات سننے والا نہیں تھا پھر مالکوں کو فون کیا ہے مالک آئے ہیں اور ابھی تک کبھی کوئی واپٹہ والا ادھر مجود نہیں آیا وہ آئے آئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ادھر کے رہنے والے نہیں ہیں ہم تو دور سے آئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جون لگا کے چلے گئے ہیں ایک دوسری تار پھر ٹوٹنے والی ہے دیکھو بلکل ختم ہوئی پہی ہے وہ بھی ٹھیک ہے یارہ سو کی بی کی یہ تار ہے یارہ ہزار کی بی کی یہ تار ہے تو وہ ان کی کوئی پتہ ہی نہیں ان کو کہ یہ ہم نے ٹوٹ گئی ہے گانڈ نہیں ہے جانہی گانڈ نہیں آکے آپ دیکھ رہے تھے دوسری طرف ایک کھمبے کی کمپلین تھی وہاں کھڑے ہم آٹھ گھنٹے لیسکو کی طرف سے انتظار کرتے رہے کہ کوئی فیڈبیک آئے گا لیکن کسی طرح کا کوئی فیڈبیک نہ آیا اور اس کھمبے میں جو کرنٹ تھا اسے ٹھیک کرنے کوئی بھی نہ آیا وہ اللہ ذرا کیا تھے وہ بھی ذرا دیکھیں ایک نظر جی بھائی جن کی آلے آپ کے کیا نام ہے آپ کا مجھے نام نہیں سمجھایا سوری اچھا مجھے بتائیے کہ یہ میں نا لوہاری میں کھڑا ہوں اندرون لوہاری میں اس کو مونج کٹا بازار ہے مونج کٹا لوہاری بازار ہے گلی مونج کٹا اچھا ادھر یہ کھمبہ ہے تو ڈاؤٹ ہے لوگوں کو کہ یہ کھمبہ کنٹ مار رہا ہے ہاں تو اس کا یہ فوری طور پر اس علاقے کی بجلی آپ منقطع کر دیں اس کی بجلی بھیجیں اور سعاد کو ٹیم روانہ کر دیں کیا پوچھ رہے ہیں نام فہد یار یہ پینتیس منٹ تو ہو گئے ہیں آر ایڈی بھائی یہ ریفرنس نمبر کے ساتھ آپ کو بل کا نام آیا ہے اسی دکان کے سامنے کھمبہ ہے بلکل یہ ریفرنس کے طور پر آپ کو لکھوایا ہے وزڈ کرے گی میں کہہ رہا ہوں بطی بند کروائیں آپ وزڈ کرے ہیں تیم بھائی اگر 35-40 منٹ نہیں آئی تو جتنے لوگ کھمبے سے جڑے آپ ذمہ دار ہیں کون ذمہ دار ہے بھائی ایسو پیس کیا ہیں آپ کی کمپلین وصول کرتے ہیں کہ ایمرجنسی کمپلین ہے میں نے کوئی پیزا آرڈر کرنے کے لیے تو نہیں کہا آپ کہہ رہے ٹیم آئے گی دے جائے گی پیزا میں تو کہہ رہا ہوں کہ انسانی جان جا سکتی ہے بھائی ایسو پیس کے مطابق کچھ ٹائم ہے اس کا سر آپ کو جب ٹریننگ دی گئی ہے آپ کی ریکروڈمنٹ کی گئی آپ کو کوئی پرسیجر دیا گیا ایسو پیس دی گئی ان ایسو پیس میں بتایا گیا کہ کتنے منٹ میں آپ نے اس علاقے کی بطی منکتہ کروانی ہے یا کیا کرنا ہے اور یہ آپ کی ہیلپ لائن کا یہی ڈریکٹ نمبر ہے نا عوام کے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی نمبر ہے یار پانچ سیکنڈ لیتی ہے الیکٹری سٹی بندے کی جان لینے کے لیے میں چالیس منٹ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنسی دیپارٹمنٹ کو بہی دی ہے ان کے اپنے لائن مین جو ہیں لیسکو کے ان کو وہ شہید ہو گئے باون لوگ پچھلے چند ماہ میں جنوری سے لے کر سپٹمبر تک آپ ڈیٹا اٹھائیں تو تقریباً نو مہینوں میں باون لوگ ان کے شہید ہو چکے ہیں جن میں بے شمار لوگ معذور ہو چکے ہیں اپنے لیسکو کے ملازمین اور لائن مین جو ہیں ان کے حالات کیا ہیں وہ بھی دیکھ لیں ایک نظر انتہائی دل خراش واقعہ ہے اور یہ واقعات ان واقعات میں شمار ہوتے ہیں جن کا براہ راست تعلق نگلیجنس کے ساتھ ہے محکمہ جو ہے وہ اگر لائن مین کو اور اپنے اس سٹاف کو جو فرسٹ ریسپونڈنٹ ہے اگر اس کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا تو پھر عوام الناس کو پروٹیکٹ کرنے کی زمانت کیسے لے گا مجھے بتائیے کہ یہ سانحات کیوں جنم لے رہے ہیں اور پچھلے چھے مہینے اتنے ڈار کیجیز والے کیوں لگ رہے ہیں کیا وجہ ہے کازم صاحب یہ بڑی کربناک اور عذیتناک قفیت میں ہم اس وقت کھڑے ہیں میں یہی کہہ سکتا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ یہاں پر عزیر اعظم پاکستان عمران خان میں ان سے تقریباً جب سے انہوں نے منصب وزارت عزمہ کا چارج لیا ہے ان سے بارہا مرتبہ یہ گزارش کر چکا ہوں کہ آپ اس کو اپنا کنسرن شو کریں آپ ان کی ریپورٹس طلب کریں لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ آج تک انہوں نے اپنا کنسرن شو نہیں کیا آپ لائن مین رہے ہیں لائن مین دوزارت بارنچ ایکشیڈنٹ ہوئی تو انہوں حادث آیا ہو گیا یہ آپ کا حادثہ جو ہے اس حادثے کے بعد آپ کے دونوں حادث شہید ہو گئے کیا حادثہ ہوا تھا کیا ہوا تھا کام کر رہے تھے کام کرتے ہوئے بیک پھرنی نے ادھی نالان کے ٹرانسفارمر دو کرنٹ لگ گیا ادھی بیجت میں حادثہ ابھی بھی لائن مین تو اسی طرح ہی بیچارے اسی طرح ہی نہ وہ سولتانے نہ کوئی مٹیریل سمان اتنی بڑی قربانی کے بعد میک میں نے کوئی آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا کو فسیلٹیٹ کیا کتنا ہلکا پھلکا کیا 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 پائن لکھ رپے آیا جتایسی انہوں نے میڈیکل دا دو ہاتھوں کی شہادت کی قیمت پانچ لکھ رپے بہرحال میں تو ہو گیا میں تو ہو گیا مگر ایندہ بچنواز سے جیٹا تاکہ ایندہ جڑے ساڑھے جوان نہیں جڑے قربانی پیچھ کر دیں انہوں نے آسیوں کا اچھا بہتر ہو جو آپ یہ دیکھیں کہ پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ ہائی بولٹیج آپ کے گھروں میں آپ کی بالکنی میں لٹک رہی ہیں پوری فیملی اس میں والد والدہ چھوٹی بیٹی بیٹا سارے جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور کوئی ان کا پرسانے حال نہیں تھا وہ ذرا حالات بھی دیکھ لیں یہ صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں لیسکو کی موجودہ پرفارمس اس پرفارمس کو آپ نشکاری کے تناظر میں دیکھیں یا پرفارمس کے تناظر میں دیکھیں یہ فیصلہ تو عوام کا ہے لیکن عوام کو چاہیے کہ یہ سارے کے سارے سارفین جو ہیں ان کے بل بھی کم آئے ان کو الیکٹری سیڈی کی سہولتیں بھی مجھے اثر ہوں لیکن ساتھ ساتھ یہ لوگ جو ہیں الیکٹری سیڈی سے محفوظ بھی ہوں لیکن محفوظ رہنے کا کوئی ایدھر کنسپٹ موجود نہیں ہے روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتا ہے کہیں ٹرانسفارمر پھٹتا ہے اور آگ لگ جاتی ہے کئی دیگر مسائل یہ الات بھی دیکھ لیں کہ کس طرح سے پوری فیملی جو ہے وہ جلس گئی راوی روڈ ٹمبر مارکٹ کا علاقہ ہے آٹھ سالہ بیٹا گیارہ سالہ بیٹی اور ان کے والد کل اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے اور اس قدر تکلیف تھے موت کے بعد کہ سارا علاقہ ان کا دل دہل گیا ہے خوف کی وجہ سے اور گیارہ ہزار کیوی کی وائرز یہ میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دکھا سکتے ہیں کہ یہاں سے بلکل قریب ترین ہے اور ہر بالکنی سے اپروچیبل ہے کوئی بھی بچہ چھوٹی سی سٹک سے کھیلتا ہوا ان کے ساتھ چھڑ خانی کر سکتا ہے ان کے اوپر لیدر کوٹنگ بھی نہیں ہے اور کھمبے بھی پورے علاقے کے ان کی الائنمنٹ ہی کوئی نہیں ہے ڈوگر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آپ ہمسائے ہیں یہ جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ سامنے وہ گھر ہے جہاں یہ اندھوناک واقع پیش آیا وہ آپ سپارک کے اور جلے ہوئے اس کی گرل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نشانات بھی ڈوگر صاحب السلام علیکم والیکم السلام ڈوگر صاحب کیا ہوا یہ کل آپ بھی داری تھے ہاں میں نیچے تھا تو بیٹی آئی باہر سے باگی باگی وہ کہہ رہی کہ اوپر پتہ نہیں میں نے سمجھے کوئی لڑائی ہوگی کسی کی چیکوں کی واز آئی جب اوپر گیا تو دیکھا تے ہو دا نا نہیں آرہا سامنے ایک بچے میں وہ سٹک پکڑی ہوئی تھی وہ اس کو پر کپڑا گر گیا تھا ان کا انہوں نے کپڑے ڈالے تھے جنگلے پر وہ اس کو اس نے ایسے کیا نال اس کو شاڑ پڑا شاڑ پڑا نال لوئے کی گھرل تھی وہ اس کو چمر گیا بعد جو اس کا باپ آیا باپ نے بیٹے کو پکڑنے کی کوشش کی وہ اس کو بھی کرنٹ لگ گیا بعد میں اس کی دوسری بیٹی آئی اس نے دیکھا میرے باپا کو کیا ہو رہا ہے اس نے باپا کی ٹانگیں پکڑ لی وہ بھی ساتھ ایسے آسا ہو گیا تقریبا آپ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تھے چیکوں کی بات ہیں نا پھر اوپر گئے میں نے کہا شاید کوئی لڑائی ہوگی ہے اوپر بچوں کی یہاں کوئی معاملہ بن گیا آپس میں جب دیکھا تو یہ کرنٹ کا معاملہ ہے یہ کرنٹ تقریبا سب گریل میں پھیل چکا تھا اندر تک پھر لوگ نیچے آئے انہوں نے ملے داروں نے اوپر سے گزر کر پانی پھینکا اس پر پانی پھینکا ایک ان کے عزیز تھے انہوں نے لکڑ کیتنی بڑی چیز لائے انہوں نے وہ بازو پر ماری تو پھر وہ مثلا چھوٹا اس کا تکن بچے کا جو اس کا یہ دل تھا یہ پھڑ چکا تھا پاؤں کے نیچے سے کرنٹا نکل چکا تھا اتنا زبردد حاصل ہے یہ سارا واپٹا کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے وہ لوگوں سے پیسے لے کر کسی کی تارے ادھر کر دیتا ہے کسی کی ادھر کر دیتا ہے جو یہ یارانزار کیوی ہے ادھر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں یارانزار کیوی لیمن کی ادھر دیکھیں آپ ساتھ ہے یہ مکان مر رہا ہے اس کے ساتھ ہی تارے لگی ہوئی ہے لیکن کوئی ادھروں کو پوچھنے والا نہیں ہمارے ملک میں لا قانونیت ہے ہر جگہ پر قبضہ مافیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں اس ملک میں کیا حال ہے آپ کے جی ٹھیک تھا آپ یہ کس چیز کے بہنے ہیں بھائی یہ ہے ہمارے مستقلی کے ہم لیسکو ڈیلی ویجرز ہیں وہ در پرائیوٹائز کرنے جا رہے ہیں آپ مستقلی کو ڈرو رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہونا یہ صرف ہیلے بانے ہیں گورنمنٹ کے یہ ہمیں ڈیلی ویجرز کو مستقل کرنے کے لئے بانے ہیں تین سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں بین ہے کبھی ہم پرائیوٹ کرنے لگے ہیں کبھی کچھ کرنے لگے ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے آپ کب سے بڑھتی ہیں دو ہزار پندرہ سے مستقل نہیں کیا ابھی تک نہیں ہوئے پاکستان کا قانون ہے کہ جو بھی ڈیلی ویجر ہوگا اس کو تین سال بعد مستقل کیا جائے لیکن نہیں کیا جا رہا کتنے لوگ ہیں تین سو انہتر اور وہ لوگ ہیں جو پندرہ ہزار مجھے لسکو میں ہی ہے لیکن نا وہ تو نجکاری کا سوچ رہی ہے اب تو انشاءاللہ کچھ بنیو نجکاری کا بڑے لیول پر سوچا جا رہا ہے تو آپ کو مستقل کون کرے گا انہا چاہیے کیونکہ ہم تو تین سال پہلے ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے تین سال پہلے بھی کہتے تھے کہ ہم نجکاری کریں گے آج سب بیس سال پہلے بھی کہتے تھے کہ ہم نے پچھلی گورنمنٹ جو تھی وہ جمہوری تقاضے پوری کرتی تھی وہ مذاکرات کرتے تھے یہ برخودار کھڑا ہے یہ آل پاکستان ہائیڈرولیکٹرک ورکر یونین کا یوٹھ ونگ کا جنرل سیکٹری ہے یہ ڈیلی ویجز پر تھے ہم نے ان کو ریگلر کروایا یہ گھروں کو واپس چلے گئے تھے ہم نے گھروں سے واپس پلوایا یہ اللہ کے فضل و کرم سے یونین کی وجہ سے اور اللہ کے کرم کی وجہ سے ابھی تک یہ گھروں میں نہیں گئے اب وہ مجھے اپنے قیادت پر جناب خرشید احمد پر اپنی یونین پر اور اپنے ڈنڈوں پر اتنا مجھے بان ہے ہم نے کو واپس نہیں جانے دیں گے ہم نے کوئی رابطہ کیا منسٹری تو کچھ ہے ہی نہیں وہ تو اشارے پر چلنے والے لوگ ہیں ان کو کیا کہ میکمہ کس طرح چلنا ہے ان کو جو پیچھے سے کہا جاتا ہے جیسے پرائم منسٹر کو کہا جاتا ہے امریکہ کے معاملے میں وہ کہا دیتا جی تو جب اندرونی معاملات آتے ہیں عوام کے بنیادی حقوق کی فنڈامنٹل رائٹس کی بات آتی ہے تو وہ کہا دیتا ہے اوکے سارا آئی ویلڈو مچ مور تو یہ اس کا ڈبل سٹینڈر ہے کیا نام ہے پورا جی آپ کا زوان مندیر کیا ڈیزنگنیشن ہے آپ کا ایئلم سسٹر لائنمین نہیں تو آپ کا جو یونین کا میں جو ہے سیکٹی یوتھ ونگ کا ہاں سیکٹی یوتھ ونگ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مجھے بتائیے یہ تو مشکل کروانے کے لئے آپ کے اتجاج ہیں تو ادھر تو ساری مزدور یونین سڑکوں پہ ہے اس وجہ سے کہ انہیں گھرنا پہ ہی دیں پرائیوٹائز کرنے جا رہے ہیں آپ نے ان سے کازمی صاحب سے تھوڑی سے پہلے پوچھے کہ ہم آدھر صاحب نے ان کے لئے بارے کیا کر ہم آدھر صاحب نے ایم ڈی پیپکو نے ان کی پرووال دے جو کہ میں ان کا کام جو ہے لیسکو کی بی او ڈی کے میں ان کا کام آ گیا پیشے رفتے ان کی جو ہے نویر سنی تھی کہ ریگولر ہو رہے ہیں انشاءاللہ خرشید صاحب کوشش کر رہے ہیں ان قریب ریگولر ہو جائیں کہ ان کا کام میکسیمم جو ہے نا پائی بلائن میں گزر گیا اور فائنل میں ہے آپ بھی خرشید صاحب کی چھتری کے تلے اسٹرگل کو کیونکہ ہم پی پی کے دور میں رکھے گئے تھا ڈیلی ویڈیز بے نو لیگ نے ہمیں نکال لیا جیسے کازم صاحب نے کہا جی ہم ایک دو ماہ گڑوں میں رہے ہیں انہوں نے ہمیں بلا کہ ہمیں بحال بھی کروایا اور تین سال بعد ان کو چار سال ہو گئے ہیں پانچ سال ہو گئے ہیں ہمیں تین سال بار ریگولر کروا لیا تھا تو ہم کیوں نہ ان کے چھتری سال لے آئیں گے کیونکہ انہوں نے منسی سے بھی ہمیں جو ہے ان سے پروبر لی اور اس کے بعد کب کیا پھر سکی ریگولر کروا بہت شکریہ آپ کا صورتحال آپ دیکھ تیرف ریٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کیا تیرف ریٹ کا کہہ رہے ہیں آپ کا کازم صاحب صاحب سے بھی یہی سوال تھا کہ عوام کو ریلیو کیسے ملے گا بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹ یہاں پہ جو گئی ہیں ان لوگوں کی جو ناکس پولیسیاں تھی جو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا اس کے بعد سب سے بڑی جو ان کی ناکامی تھی کہ انہوں نے ہائیڈرل کو جو ہے نا وہ آگے جو بڑھایا نہیں ہمارے ڈیمز نہیں بنائے ہمارے جو بھی ڈیمز تھے ان کی پراپر صفائی ان کی مینٹینیس نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ان کو متبادل رضارائے ڈونڈنا پڑے کیونکہ عوام کی جو مانگ تھی وہ بڑھ گئی جب عوام کی مانگ بڑھ گئی اس پہ سسٹم پہ پریشر آ گیا پھر اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد گورنمنٹ کی ناکس پولیسیوں کی وجہ سے جب ڈیمز نہیں بنائے گے تو یہ گورنمنٹ جو ہے آئی پی پیس کی طرف چلے گی پرائیویٹ لوگوں کی طرف چلے گی آئی پی پیس نے جب وہاں پہ لیا آپ آئی پی پیس کیا کر رہے ہیں کہ وہ فرنس آئل سے یا گیس سے یا ایلن جی سے وہ بجلی بنا رہے ہیں جب ایک جو جو مینٹینس ہے اس کی وہ ڈیمز کی وہ نہیں ہوئی جب جنریشن ہونی تھی تو جنریشن کے لیے جب انرجی سے انرجی بنائیں گے تو وہ کاؤسلی پڑے گی اب کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو پرائیویٹ جو کمپنیز ہیں کہ وہ اپنے آپ کو لاؤس میں لے کے جائیں تو لاؤس میں لے کے جانے کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ ان کو ریڈ کم کرنے پڑنے تھے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے سب سے گورنمنٹ کی پولیسی یہ ہونی چاہیے تھی کہ عوام کے ریلیف کے لیے ڈیمز کو بناتے لیکن انہوں نے آئی پی پیز سے کانٹیک کیا جب آئی پی پیز نے اپنے ریڈ بنائے انہوں نے انرجی سے انرجی بنائی وہ ریڈ بڑھ گیا اب جو ریڈ جو ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ نیپرا آئی پی پیز اور گورنمنٹ تینوں چیزیں بیٹھتی ہیں بیٹھنے کے بعد انہوں نے یونٹس کے حساب سے ریڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ ان کا ایک میئرمنٹ ہے کہ دو سو ڈھائی سو یونٹ کہتا ہے کہ ان کا یہ ریڈ ہے اس کے اوپر پھر جب تین سو سے بڑھتا ہے پھر اس کا ریڈ یہ ہے اب جب طلب بڑی پرائیویٹ کمپنیز نے جب ان کیا یہاں پہ گورنمنٹ کے ساتھ تو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ریڈ بڑھ گیا جب گورنمنٹ نے انرجی بنانے والوں کو دیا تو ان لوگوں نے اپنی مرضی کے ریڈ لگائے جب وہ ریڈ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنے ہے وابڈا کے ملازمین کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے نہ آپ کا یہ سوال وابڈا کے ملازمین سے بنتا ہے کہ جی گورنمنٹ کو ظلم کرے ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے مزدوروں کی آرہیڈ کمی ہیں وہ کتنے ہزاروں میں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا سٹاف کم ہے ہر کمپنی میں تقریباً دو سے تین ہزار کی شورٹیج ہے جو پروائیڈڈ اس وقت جو اویلیبل یارڈ سٹیک ہے 40% ہم کام کر رہے ہیں 60% شورٹیج ہے اگر یہ یارڈ سٹیک ریوائز کریں تو ہم تقریباً 80% شورٹ جار یارڈ سٹیک کے مطابق سبڈویین اور ایک متعلقہ آفیس میں بتاتا ہوں ابھی آپ ینگ آدمی ہیں ایک بچہ جب بھرتی ہوا تھا 18-19-20 سال کا جیسے یہ بچے ہیں تو اس کو کہا جاتا تھا یہ دس ٹرانس فارمر ہیں دس میل کے ایریے میں ہیں یہ تمہارے پاس بارہ یا چودہ بندوں کی گینگ ہے تم اس کے سسٹم کے دس میل کے ارل اندر ذمہ دار ہو یہ اس کی طرف بڑھا پا آ گیا اس کے بچے آ گئے اس کی پیاریٹیز بدل گئی اس کی سوچ بدل گئی اور اس کی پاور بدل گئی ینگ نہیں رہا یہ وہ جو ہمارا سسٹم تھا پرانا وہ طاقتور تھا اب جتنی پروکیورمنٹ ہے میں نہیں کہہ رہا پی اے سی کمیٹی اسلام آباد نے کہا چالیس عرب روپے کا فراڈ ہے لیسکو میں پی اے سی کمیٹی اسلام آباد نے کہا پچیس عرب روپے کا فراڈ ہے یہ تو خرشید شاہ صاحب کی دور کی بات ہے نا جی آج تک دونوں پائٹیاں پیپس پائٹی مسلم لیگ نون اور یہ مجودہ پی اے سی کمیٹی نے اگر پوائنٹ اٹ کیا ہے تو انہوں نے آج تک اس کا کیا ہمیں نتیجہ کیا ہے ابھی آپ کسی چھوٹے لائنمنٹ کو پانچ سو ہزار دے دیں بطور ٹپ دے دیں تو اس کے اوپر مختلف ایجنسیاں آ جائیں گی یہ رشوت خور ہے یہ جب تک انصاف نہیں ہوگا کی حکومت چل سکتی ہے ظلم اور بے انصافی کی نہیں لائنمنٹ کو کیا مراد دیتے ہیں جی کیا دیتے ہیں اس کو تنخواب وغیرہ کیا ہے وہی جو جی پر اس کے گریڈ کے مطابق جو اس کو ملتی ہے اور ہم نے یونین نے مجبور اپنا ان کو کیا بڑا سختی کی تو وہ تھے ہمارے منسٹر انہوں نے یہ اس کا ان کا ڈینجرل آنس پاس کیا تھا اور وہ اس وقت لائنمنٹ کو سات ازار مل رہا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اونٹ کے موں میں زیرا ہے یہ دیکھیں یہ ان کا کام اسلام علیکم ارنم مقبول ہے یہ ان کی حکومت میں یہ بائی بھی تکلیف میں ہے ہر بندہ تکلیف میں ہے میں خود تکلیف میں ہوں ان کا وابٹہ والوں کا پہلے بھی جلوس ہوا بچاروں کا دیکھیں یہ وزیر علیہ عمران خان کو میں بتانا چاہتا ہوں خدا رسول کے لیے ان لوگوں کے اوپر غریبوں کے اوپر جو مزدور طبقہ ہے خدا رسول کے لیے وزیر اعظم صاحب جی اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کے نیچے والے کیا کر رہے ہیں کیوں یہ ڈبل کراسنگ کر کے مزدور کو کیوں پیس رہے ہیں جی اگر کوئی وابٹہ کا مزدور ہے اس کو بے لونس نکالا جاتا ہے کیوں کیا جا رہا ہے پچھلی حکومتوں میں ایسی زیادتی ایسا ظلم نہیں ہوتا تھا کم سو کم سو وہ غریب آدمی اپنی روٹی کھا کر اپنا پیٹ پوجا کرتا تھا اب یہ غریب آدمی جو مزدور ہے کچھ ہے کوئی وابٹہ کی تاریں صحیح کر رہا ہے اس کی دیتھ ہو جاتی ہے اسے لونس نہیں ملتا یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے وزیراعظم صاحب کچھ خدا کا خوف کریں آپ نے کہا تھا مدینہ راست کون سی مدینہ راست ہے یہ سب جھوٹ ہے وزیراعظم صاحب میں آپ کو بازیا کہنا چاہتا ہوں جس ملک میں رشوت چلتی ہو تھانہ لگا لو کچھاری لگا لو کچھ بھی لگا لو یہاں پہ رشوت چل رہی ہے اور کریپچن ہو رہی ہے مر رہا ہے تو مزدور مر رہا ہے تو یہ غریب مر رہے ہیں نیچے والے خدا رسول کے لیے اللہ سے ڈرو اللہ بہت گفور و رحیم ہے یہ جو آج عوام آ رہی ہے آپ نے بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ مجھے ووڈ دو میں یہ کروں گا وہ کروں گا آپ دیکھیں چیک کریں کیا ہو رہا ہے آپ بدل دیتے ہیں رات و رات آپ آئی جی بدل دیتے ہیں آپ کی قومت میں پانچ آئی جی بدلے گئے ہیں مجھے کوئی گورنمنٹ بتا دو کہ اس ملک میں جو وزیراعلا آیا تھا کبھی اس نے آئی جیز کو بدلہ تھا رات و رات بدل رہے ہیں خود گوچھیوں ہو رہی ہیں لوگ مر رہے ہیں انصاف نہیں مل رہا کوئی کہتا ہے تھانے میں پیسے دیتے ہیں 302 کے قتل جنوبی چھونی میں آرہ بزار میں دیکھ لیں میرے گھر کا تین مر لے کے قبضہ ہو گیا ہے میں تین سال ہو گئے ہیں بھاگ رہا ہوں جالی جسٹری بھی ثابت ہو گیا ایڈکیشن کو دے کر میرے اوپر پانچ سات پرچے کیے گئے ہیں گورنل سرور کو بھی میں نے کہا ہر گیاں ڈی آئی جی کے پاس سی سی پیلو اس ملک میں وزیراعظم صاحب آپ کرکٹ کھیلیں آپ کے بس کی بات نہیں ہے ملک چلانا یہ لوگ مر رہے ہیں ان کا آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے اصحاب دینا ہوگا کیوں آپ زیستی کر رہے ہیں ہر بندے کے ساتھ زیستی جتنا بھی شعبہ ہے چاہے وارٹا ہے چاہے گیس کا ہے چاہے کوئی بھی میکمہ ہے ان کے ساتھ زیستی اوری میں خود ملازم تھا مجھے بھی نکال دیا گیا اب میں یہ گدارش کرنا چاہتا ہوں وزیراعظم صاحب ہم آپ کو پرانی کہتے ہیں آپ کی مہربانی ہے اس کا نوٹس لیں یہ آپ کی مہربانی ہے بعد یہ ظلم ہو رہا ہے میڈیا جو صحیح خبر چلاتا ہے آپ اس پر ڈپا لگا دیتے ہیں کیونکہ میڈیا ہی غریبتی آواز ہے نشکاری کے خلاف مزدور یونین جو ہے اس نے بہت بڑے پاور شو کا آج احتمام کیا اور ان کا کہنا ہے کہ یہ آگ کا دریہ ہے ڈوب کے جانا ہے اللہات مزید کس طرف جائیں گے آپ کو مزید بتائیں گے پادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ نکے پانے